اپنے حکومت کے جہاز گرنا اس سے مراد تھی کوئی بھی ہو سکتی اور یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے ایک اور ڈریم ہے محمد قاسم بھائی کا کہ وہ عمران خان صاحب کو تیس فیصد تک ٹائم ملتا ہے اس کے بعد وہ ناکام ہو جاتے ہیں اس طرح کا ہے پھر ایک خواب میں یہ بھی ہے کہ وہ اگر دو تہائی اکثریت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کسی کا سوال آئے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ عمران خان کی حکومت میں جہاز گرے گا اور وہ اسطیفہ دیں گے تو وہ تو نو موشن نو پونٹنس موشن سے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پشنگوئی آپ کی غلط ثابت ہو گئی ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں کوئی کوئی صوفی اور کوئی وہ نہیں ہوں سیر اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے وہ تو میں نہیں ہوں البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو خواب میں کچھ چیزیں دکھا دیتا ہے اور احادیث کے مطابق جو سچا خواب ہے وہ نبوت کا چھالیسوں حصہ ہے لیکن یہ جو خواب ہوتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں سمبولک ہوتی ہیں وارننگز ہوتی ہیں مثال کے طور پر اگر کسی نے کچھ خواب میں دیکھا ہے کہ کچھ برا اس کے ساتھ ہوگا تو وہ کسی سے خواب کی تعبیر لیتا ہے تو اس کو تعبیر لینے والے بتانے والے مفتی صاحب یا جو بھی عالم بزرگ وہ ان کو اس کو ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے اگر تم تمہارے اندر کوئی کمی ہے کتائی ہے یا جان بوجھ کے کوئی تم گناہ کر رہے ہو تو اس سے اگر توبہ کر لے تو جو تم نے ایونٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے وہ نہیں ہوگا تو اکثر ایسے ہوتا بھی ہے کہ پھر اگر انسان اپنے وہ جو اللہ کو مطلوب ہوتا ہے اور جو اس کو وارننگ ملتی ہے وہ اگر اس کو ایڈاپٹ کر لے تو وہ جو برا وقت ہے وہ اس کے اوپر نہیں آتا تو اب وہ کیونکہ اس نے ایونٹ دیکھ لیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ ایونٹ ہو کے رہے گا وہ ایک وارننگ بھی ہو سکتی ہے تو یہ جو گزارش آپ کے سامنے عمران خان کے حکومت کے بارے میں کی تھی یہ ایک خواب جو محمد قاسم بن عبدالکریم نے دیکھا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا اور اس کے پرسپیکٹیو سے میں نے آپ کو بات آئی تھی اول تو یہ ہے کہ دیکھیں اصل میسج یہ تھا کہ عمران خان صاحب ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ انہوں نے قبر کو سجدہ کیا اور کیونکہ ایک حکمران ہے وہ تو سب کے سامنے جیسے سجدہ کیا تو اگر وہ سب کے سامنے اس کو ڈیفائے ڈینائے نہیں کریں گے اپنے ایونٹ کو اس کو اس سے ریگریٹ نہیں کریں گے اس سے واپس نہیں مڑیں گے تو وہ لوگوں کے اندر ایک فتنہ پھیلنے کا خطرہ ہے ایک سوفٹ سوفٹنس بیلڈ ہوتی ہے کہ قبر کو سجدہ کرنا یا قبر کے سامنے زمین کو چومنا جو بھی آپ اسے کہہ لیں یہ کوئی اچھی چیز ہے کوئی جائز چیز ہے اگر اس کو اپن لی کو ڈینائے نہیں کریں گے تو پھر وہ کمیاب نہیں ہو سکتے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کمیاب نہیں ہو سکے اور جتنے بھی وعدے وہ کر کے آئے تھے کوئی بھی ان میں سے اکثر وعدے ان میں سے پورے وہ نہیں کر سکے اور جہاں تک معاملہ استیفہ کا تو دیکھیں جو پی ایم شپ ہے وہ ان کی چلی گئی تو لیکن اسمبلی سے تو انہوں نے استیفہ ہی دیا ہے اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا خواب میں میٹر تھا کہ پی ایم شپ سے استیفہ تھا یا قومی اسمبلی کی رکنیت سے استیفہ تھا لیکن بہرحال دیکھ لیں ناکام بھی ہوا ہوئے اور استیفہ بھی انہوں نے دیا دونوں بات ہوئے اور جہاں تک جہاز گرنے کی بات ہے وہ والا میٹر ہے تو یہ سمبولک چیزیں ہو سکتی ہیں وہ کوئی ڈریم انٹرپریٹیشن والے ہی بتا سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ان کی ناکامی تھی ایکانومی کی ناکامی تھی یا ان کا اپنے حکومت کے جہاز گرنا اس سے مراد تھی کوئی بھی ہو سکتی اور یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے ایک اور ڈریم ہے محمد قاسم بھائی کا کہ وہ عمران خان صاحب کو تیس فیصد تک ٹائم ملتا ہے اس کے بعد وہ ناکام ہو جاتے ہیں اس طرح کا ہے پھر ایک خواب میں یہ بھی ہے کہ وہ اگر دو تہائی اکثریت سے اگر وہ حکومت چھوڑنے یا چلے جاتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں سکتے ہیں ایک ڈریم میں یہ بھی ہے تو اگر وہ والا معاملہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ دوبارہ آ جائیں اور یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب جو جو سیاسی نظام ہے اس کی آخری پولٹیکل آپشن ہے ان کے بعد کوئی پولٹیکل آپشن نہیں ہے اس کے بعد مارشل لا یا جو بھی اسے کہلیں ایک امرجنسی یا جو بھی ایک ایک سسٹم بن جاتا ہے کہ جو پولٹیکل سسٹم نہیں ہوتا اور پھر وہ ٹرانزیشن ہوتی ہے ٹورڈز خلافت ٹورڈز پریزیڈنشل سسٹم تو اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ عمران خان صاحب نے دوبارہ آنا ہے یا یہیں سے ٹرانزیشن ہو جائے گی خلافت یا پریزیڈنشل سسٹم کی طرف میرا پرسنل یہ خیال ہے آل دو بہت سارے دوست عباب ہمارے ایون محمد قاسم بن عبدالکریم وہ بھی اس سے ڈسیگری کرتے ہیں لیکن یہ بہرحال میرا پرسنل خیال ہے غلط بھی ہو سکتا ہوں کہ ابھی کچھ وقت باقی ہے اس معاملے کے ہونے میں اتنی جلدی ابھی یعنی کہ چند ماہ چند ہفتوں میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ ہو ابھی کچھ اس میں ایک دو تین سال شاید باقی ہیں پریزیڈنشل سسٹم کے پاکستان میں آنے میں تو دیکھیں ہو سکتا ہے عمران خان صاحب دوبارہ واپس آ جائے اور اللہ نہ کرے کہ کچھ کچھ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے یا عمران خان صاحب اسمبلیوں سے باہر رہتے ہوئے کچھ ان سے ہو جائے یا کسی معاشی یا فینانسل سیچویشن جو پیچھے رہ گئی ہے ان کے بعد اس کی وجہ سے پاکستان کے حالات کچھ ایسے خراب ہو جائے کہ پھر اس ٹرانزیشن ہمیں جلدی کرنی پڑے آہ اللہ کرے وہ ٹرانزیشن جلدی ہو ٹورٹس پریزیڈنشل سسٹم لیکن اللہ نہ کرے کہ وہ ہمیں حالات خراب ہونے کی وجہ سے کرنی پڑے تو ہم تو اپنے سارے علم کو اپنی انفرمیشن کو یا جو بھی تھوڑی بہت آہ اللہ تعالی نے چیزیں سکھائی ہوئی ہیں اللہ سے اٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ ہی جانتا ہے اس کے کیا حکمتیں ہیں اس کے کیا رنگ ہیں جو اس کی باتیں ہیں اس کے رنگ ہیں اس کے کلمات ہیں یا اس کی طرف سے جو پیغام یا میسیج یا خواب اللہ اپنے بندوں کو اللہ تعالی دکھاتا ہے ان کی پریکٹیکل فارم کیا ہوگی وہ جانے اس کے کام جانے وما علینا اللہ البلاغ ہمارا کام تو یہ ہے کہ جس کو حق سمجھیں اس کو آگے پہنچا دیں اور جس کو باطل سمجھیں اس طرح تو اس کی جتنی توفیق ہو اس کی اس کو اس کو اس کو اس سے بچیں بھی اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں